کرج لے لیں ایسے کر کے یہ سنسطہ بنائی گئی آپ دیکھئے کیا مرختہ کی یہ سندھی ہے کیسے فسایا بھارت کو پہلے آپ اپنا انشدان وہاں جمع کرو ایک ارب ڈالر ڈو ارب ڈالر جو بھی تیہ ہوا چوالیس دیش مل کے ایک وہاں بنائیں گے کوش پھر اس میں سے کرجا لے لو جرورت پڑھنے پر یہ وشو بینکہ بنایا گیا تو وشو بینکہ اسی استحاپنا کر دی گئی بھارت کو جبرجستی اس میں صدر سے بنا دیا گیا اور ایسی ہی ایک سنسطہ بنا دی گئی انتراشتری مدرکوش اس میں بھی یہی نیم تھا چوالیس دیشوں نے مل کے اس کو بنایا انتراشتری مدرکوش کو بھارت بھی جبرجستی اس میں شامل ہو گیا اور اس میں بھی یہی تھا کہ اپنا اپنا انشدان یہ سبی دیش انتراشتری مدرکوش میں جمع کریں اور جرورت پڑھنے پر کرج لے لیں تو وشو بینکہ اور مدرکوش دو سنسطہیں بنی انیس سو سہتالیس ستائیس دسمبر کو اور وہاں سے ایک سندی ہوئی جس میں بھارت بھی شامل ہو گیا انیس سہت چوالیس دیشوں کے ساتھ دیرے دیرے اس سندی میں شامل دیشوں کی سنکھیا بڑھ کر ایک سو چھے آسی ہو گئی اب دوہزار نو میں وشو بینک اور انتراشتری مدرکوش کی سندی میں ایک سو چھے آسی دیش شامل ہیں بھارت بھی اس میں سے ایک ہے اور بھارت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس دن سے یہ دونوں سنسطہیں بنی اسی دن سے بھارت اس میں شامل ہے اب آپ بولیں گے جی اس میں برائی کیا ہے اس میں دیکھئے کیا برائی ہے جو سمجھنے لائک ہے وہ یہ کہ انتراشتری مدرکوش اور وشو بینک میں ہم اپنا انشدان جمع کرتے ہیں ہر سال وہ گھٹا بڑھتا رہتا ہے کبھی دو ارب ڈالر ہے کبھی تین ارب ڈالر ہے کبھی ڈیڑھ ارب ڈالر ہے کبھی ڈائی ارب ڈالر ہے ایک ارب میں سو کروڑ ہوتے ہیں اور ایک ڈالر میں پچاس روپے ہوتے ہیں تو ہمارا انشدان ہر سال ہمیں دینا پڑتا ہے وشو بینک میں انتراشتری مدرکوش میں پھر کبھی اچانک ہمیں کرجے کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم وشو بینک اور انتراشتری مدرکوش کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کرجہ دے دو تو یہ دونوں سنسطہیں کرجہ دینے کے پہلے کچھ شرطیں لادتی ہیں ہمارے اوپر اور ان شرطوں کا پالن اگر ہم کریں گے تو وہ دونوں کرجہ دیں گے نئی پالن کریں گے تو وہ کرج نہیں دیتے جب ہم ہمارا انشدان وہاں جمع کرتے ہیں تب کوئی شرط نہیں ہے وہ کہتے ہیں لاؤ 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 جمع کر دو جلدی جلدی دے دو جیسے ہمارا انشدان ان کے کبجے میں جاتا ہے وہ پونجی ان کی ہو جاتی ہے پھر وہی پونجی ہمیں کرجے کے روپ میں لینی ہے جس کا بیاج بھی ہم دینا چاہتے ہیں لیکن اس پہ وہ شرطیں لگاتے ہیں شرطیں کیسی لگاتے ہیں سب سے خراب سب سے زیادہ اپمان جنک ادھارن کے لیے بتاؤں ہماری بھارت سرکار نے 27 دیتمبر 1947 کو انتراشری مدرہ کوش میں اپنا انشدان دیا جبکہ بھارت کے پاس پیسے نہیں تھے مدرہ کوش کو دان دیا پھر اس کے بعد ان کو بھی دیا وشو بینک کو جبکہ پیسے نہیں تھے دوسروں سے ادھار لے کر ہم نے ہمارا انشدان جمع کر آیا پھر 1948 میں جمع کر آیا پھر 49 میں جمع کر آیا پھر 50 میں جمع کر آیا پھر 50 میں جمع کیا پھر 52 میں بھی جمع کیا 1952 میں ہماری سرکار کو کرجے کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ ہماری سرکار نے ایک پنچ بارشی کی وجنہ بنائی پہلی بار بنائی اس میں پونجی کی ضرورت تھی تو ہماری سرکار نے وشو بینک سے کہا کہ ہم 1947 سے ہمارا انشدان جمع کر رہے ہیں اور اب تک ہمارا انشدان کچھ 67 ارب ڈالر کا ہو چکا ہے لہٰذا ہم اتنا کرج لینے کے ادھکاری ہیں تو ہم کو یہ کرج دے دیا جائے تو وشو بینک نے کہا کرجا تو دیں گے لیکن ہماری شرطیں مان لو اب تب ہم آپ کو کرج دیں گے تو وہ کرج تو دیتے ہیں لیکن کنڈیشن لگاتے ہیں شرط لگاتے ہیں اور وہ شرط کیا ہوتی ہے انیس سو باون میں بھارت سرکار کے اوپر وشو بینک اور مدرہ کوش نے سب سے پہلی شرط لگائی کہ بھارت اپنے روپے کی قیمت کو گرائے اومولین کرے ڈیویویشن کرے روپے کا اور انیس سو باون کے پہلے اسطحی یہ تھی کہ بھارت کا روپیاں امریکہ کے ڈالر کے برابر تھا لیکن وشو بینک مدرہ کوش میں جب ہم کرج مانگنے گئے تو انہوں نے شرط لگائی کہ روپائی کی قیمت گراؤ تو بھارت سرکار نے پہلی ہی بار میں ڈالر کی تلنا میں روپائی کی قیمت تیس پرتشت گھٹا دی پھر کیا ہوا انیس سو ستاون میں پھر گئے ہم وشو بینک انتراشے مدرہ کوش میں کرج مانگنے کے لیے کیونکہ دوسری پنچ بارشی کے یوجنا کے لیے پیسے کی ضرورت تھی پھر انہوں نے ہم سے کہا کہ قیمت گراؤ روپائی کی پھر ہم نے قیمت گرائی پھر باسٹھ میں ہم گئے پھر ہم نے قیمت گرائی پھر سرسٹھ میں گئے پھر بہتر میں گئے پھر ستتر میں گئے پھر بیاسی میں گئے پھر ستاسی میں گئے اور انیس سو اکیانبے میں تو وشو بینک اور انتراشے مدرہ کوش نے کہہ دیا کہ اتنے پرتیشت قیمت گرانی پڑے گی تب ہی کرج دیں گے تو بھارت سرکار نے لگاتار وشبینک اور مدرہ کوش کے کرج کے دباؤ میں آ کر روپے کی قیمت کو جو گرانا شروع کیا انیس سو باون سے آج دو ہزار نو تک آتے آتے روپے کی قیمت گر کر کتنی ہو گئی ہے آپ سوچئے کبھی لگ بگ ایک روپیہ ایک ڈالر کے برابر تھا آج پچاس روپیہ ایک ڈالر کے برابر ہو گیا تو مدرہ کوش اور وشبینک کی سندی کی شرطوں میں فس کر بھارت کا کیا نقصان ہوا جو ہماری ایک روپے ایک ڈالر کے حیثیت کی کرنسی تھی اب وہ پچاس روپے ایک ڈالر کے برابر ہو گئی ماں نے ہم پچاس گناہ قیمت اپنی کرنسی کی کم کرا لیے ہم نے پچاس گناہ قیمت اپنی سمپتی کی گھٹا لی ہم نے پچاس گناہ قیمت اپنے سنسادنوں کی کم کر لی ہم نے پچاس گناہ اپنی عزت کم کر لی پوری دنیا کے سامنے امریکہ کو طاقتور بنا دیا پچاس گناہ جادہ امریکہ کا ڈالر پچاس گناہ کر دیا امریکہ کی سمپتی پچاس گناہی بڑھا دی امریکہ کی سمردی پچاس گناہی بڑھا دی تو امریکہ کو پچاس گناہ طاقتور کر دیا ہم نے اور اپنے کو پچاس گناہ کمزور کر لیا ہم نے ایسی خطرناک شرطیں ہوتی ہیں وشبینک اور مدرہ کوش کی آپ بولیں گے جی اس میں کیا نقصان ہے میں ایک ادھارن سے سمجھاتا ہوں ہم انیس سو باون میں اگر امریکہ کو ایک روپے کا سامان بیچیں تو ہم کو ایک ڈالر کی کمائی ہوتی تھی اب دو ہزار نو میں ہم کو امریکہ کو پچاس روپے کا سامان بیچنا پڑتا ہے تب ایک ڈالر کی کمائی ہوتی ہے مہنے سامان پچاس گناہ جادہ جاتا ہے آمندنی ہماری اتنی ہی آتی ہے جو انیس سو باون میں آتی تھی مہنے ہمارا نریات پچاس گناہ سستا ہو گیا اب اس کا الٹا سوچیں اب انیس سو باون میں اگر امریکہ سے ایک ڈالر کا ہم مال خریدیں تو ایک روپیہ ہی خرچ کرنا پڑتا تھا اب امریکہ سے دو ہزار نو میں ایک ڈالر کا مال خریدنا ہو تو پچاس روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے معنی آیات ہمارا پچاس گناہ مہنگا ہو گیا نریات ہمارا پچاس گناہ سستا ہو گیا اور آیات نریات دونوں ایک ساتھ ایک ایک ڈالر کا کریں تو سو گنے کا نقصان ہمارا پورا کا پورا دیش کو ہو گیا آپ کو ایک اندازہ بتاؤں بھارت دیش کی سرکار کہتی ہے کہ دو ہزار آٹھ میں بھارت نے جو نریات کیا ہے دنیا کے دیشوں کو وہ لگ بگ پانچ لاکھ کروڑ روپیہ کا ہے یہ نریات پانچ لاکھ کروڑ روپیہ کا تب ہے جب ایک ڈالر پچاس روپیہ کا ہے مان لیجئے ایک ڈالر ایک روپیہ کا ہوتا اور پانچ لاکھ کروڑ کا ہی ہم نریات کرتے تو یہ نریات ہمارا دو سو پچاس لاکھ کروڑ کا بیٹھتا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو چیزیں ہم نے ابھی پانچ لاکھ کروڑ روپیہ کی بیچی ہیں ان کا واسطہ ایک مول دو سو پچاس لاکھ کروڑ ہے مانے دھائی سو لاکھ کروڑ کی چیزیں ہم نے پانچ لاکھ کروڑ میں دے دی کوڑی کے بھاو میں دے دی دیش کو لٹا دیا ہم نے اور ایک سال میں اس دیش کا دو سو پہتالیس لاکھ کروڑ کا نقصان کرا لیا ہم نے مدرہ کا اومولین کر کے اتنی بڑی چپت اور چوٹ اس دیش کو لگتی ہے جب مدرہ کا اومولین ہوتا ہے اس کو اور تھوس روپ میں آپ کو میں سمجھاتا ہوں آپ کے سمجھ میں آ جائے تاکہ آپ کروڑوں لوگوں کو یہ سمجھائیں جب ہم مدرہ میں ایک ڈالر کے برابر تھے ایک ڈالر ایک روپیہ تب ہم امریکہ کو کچھا لوہا بیچیں یا دنیا کے کسی بھی دیش کو کچھا لوہا بیچیں تو ایک کلو کچھا لوہا ہمارا بکتا تھا سات سوہ سات روپے کیونکہ روپیہ اور ڈالر برابر تھا اب دو ہزار نو میں جب کچھا لوہا ہم امریکہ اور دنیا کے دیشوں کو بیچتے ہیں تو وہی کچھا لوہا ہمارا بکتا ہے پچیس پیسے کا جو وستو انیس سو باون میں ہم سات روپے کی بیچ رہے تھے وہ وستو اب بک رہی ہے پچیس پیسے کی سوچو ایک کلو کچھا لوہا بیچنے میں کتنا بڑا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں چھے روپے پچھتر پیسے پر کلو ایک کلو پر نقصان اور دو کروڑ میٹری ٹن کچھا لوہا ہم ہر سال بیچتے ہیں چودہ پندرہ ہزار کروڑ روپے کا نقصان سیدھے پورے دیش کو ہوتا ہے اور ایک ادھارن سے سمجھاتا ہوں انیس سو باون میں اگر ہم امریکہ سے اسٹیل کھریدیں یا لوہا کھریدیں ایک روپے ڈالر کے حساب سے ہوتا تھا اب وہی اسٹیل اور لوہا کھریدنا پڑتا ہے تو پچاس روپے ڈالر کے حساب سے ہوتا ہے تو آپ کلپ نہ کرو کہ جو اسٹیل ہم باون میں کھریدتے تھے اور جو اسٹیل دوہزار نو میں کھریدتے ہیں وہ قیمت پچاس گنی بڑھ چکی ہے آپ کو حیرانی ہوگی انیس سو باون میں ہم اسٹیل کھریدتے تھے دنیا کے دیشوں سے تو اسی پیسے کلو کے بھاو میں ہم لیتے تھے آج وہی اسٹیل ہم کو چالیس روپے کلو میں کھریدنا پڑتا ہے اسٹیل وہی ہے روپیہ چالیس